ہلو فرنڈ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل پر دوستو چینل پر نئے تو سسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں نیا آشیش تیواری کی لیٹسٹ اپڈیٹ اور ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے دوستو آپ کو بتا دیں کہ آن شوشل میڈیا پر کچھ ایسا ہوا جسے سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے جی ہاں دوستو سب سے پہلے جو ہم نے اس کے پکتہ ثبوت دیکھے تو ہمیں بھی یقین نہیں ہوا ہمیں ایسا لگا کہ کوئی مذاب کر رہا ہے لیکن جب ہم نے گوھر سے دیکھا تو ہم بھی حیران کہ حیران رہ گئے آخر کیا ہے پورا ماجرہ چلی آپ کو بتاتے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ نیہ آشیش تیواری کی یہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی تھی سمیت محل کے ساتھ اور جس دن سے یہ ساری چیزیں ہوئی یہ ساری چیزوں کو لے کر جو ان کا بھائی ہے یعنی سچن وہ بہت ہی زیادہ کہیں نہ کہیں پریشان ہوا جیسے ہم نے دیکھا تو وہ بھوپال تک بھی پہنچا لیکن جب لوگوں نے نیہ سے سوال پوچھا کہ وہاں تک آنے کے بعد بھی آخر اس نے یہ سیرمنی اٹینڈ کیوں نہیں کی تو اس پر نیہ نے کوئی جواب نہیں دی آخر ایسا کیا ہے جو نیہ ہم سب سے چھپا رہی ہے اتنی بار پوچھنے کے بعد بھی نیہ نے کوئی جواب نہیں دیا آخر نیہ اس بھائی کا احسان کیسے بھول سکتی ہے جس نے اسے بلندیوں پر پہنچایا انسانیت بھی کوئی ہوتی ہے نا کہ بھائی جس انسان نے تمہارے لئے اتنا زیادہ فیور کیا ہے کہ وقت آنے پر تم اسے یوزن تھرو کر لو دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ہی سچن یہاں پہ آئی سیو میں تھا جس کے بارے میں کسی بھی بھنک نہیں تھی لیکن آپ فیلال جب شوشل میڈیا پر یہ ساری باتیں اڑی تو کہیں نہ کہیں یہ خبر نیہ تک بھی پہنچ چکی ہے لیکن یہ ساری باتیں سن کر یہاں پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا سچن آئی سیو تک پہنچ گیا اور یہاں پہ نیہ نے ایک بار بھی پوچھا تک نہیں اگر آپ کو بتا دے کہ یہ ساری باتیں سامنے آئی کہ آن کیمرہ یہاں پہ نیہ کچھ بھی دکھانا نہیں چاہتی اس وجہ سے آف کیمرہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ابھی ابھی یہ تک خبر آ رہی ہے کہ بھئی نیہ نے یہاں پہ سچن سے معافی بھی مانگی لیکن دوستو اب تک اس کا کوئی پکتہ سموت نہیں مل رہا ہے یہ صرف باتیں شوشل میڈیا پر آڑ رہی ہیں